بھارت کا ای کامرس مارکٹ جتنی تیزی سے گروہ کر رہا ہے اتنی ہی تیزی سے کامپیڈیشن بھی بڑھ رہا ہے ای کامرس مارکٹ میں سب سے لیٹ انٹری کرنے والے ایمیزن نے فلپ کارٹ اور سنیپ ڈیل جیسی کمپنیوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں زی بزنس کو ایکسلوزیف جانکاری ملی ہے کہ ایمیزن سے مقابلہ کرنے کے لیے فلپ کارٹ اور سنیپ ڈیل ہاتھ ملا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھارت میں ای کامرس مارکٹ کے لیے سب سے بڑی خبر ہوگی اگر دیش کی دگت ای کامرس کمپنیاں فلپ کارٹ اور سنیپ ڈیل ہاتھ ملاتی ہیں تو کچھ اس طرح کے نام سامنے آ سکتے ہیں زی بزنس کو ملی ایکسلوزیف جانکاری کے مطابق ایمیزن اور علی بابا سے مقابلہ کرنے کے لیے دونوں کامپنیاں ہاتھ ملا سکتی ہیں امریکن گوریلا کے نام سے مشہور ایمیزن سے مقابلہ کرنا دونوں کے لیے بھاری پڑ رہا ہے سوطروں کے مطابق بڑھتے کامپٹیشن کے چلتے دونوں کامپنیوں کے بیچ مرجر کو لے کر چرچہ چل رہی ہے بکری کے ماملے میں ایمیزون انڈیا نے فلپکارٹ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دوسری اور چین کی دگج ای کامپنی علی بابا بھارت میں انٹری کی تیاری میں ہے ساتھی جیو کے لانچ کے بعد ریلائنس ریٹیل سے بھی کڑی ٹکر ملنے کا ڈر ہے ایسے میں مقابلے میں بنے رہنے کے لیے دونوں ہاتھ ملانے پر وچار کر رہے ہیں حالانکہ فلپکارٹ نے سناپ ڈیل کے ساتھ مرجر کی خبروں کا کھنڈن کیا ہے جبکہ سناپ ڈیل نے زی بزنس کے ایمیل کا کوئی جواب نہیں دیا کامپٹیشن کے ساتھ ساتھ دونوں کامپنیاں پنڈنگ کی کلت سے بھی جوج رہی ہیں حال میں فلپکارٹ کی ویلیویشن کافی گھٹی ہے فلپکارٹ کی ویلیویشن دیڑھ ہزار کروڑ ڈالر سے گھٹ کر ایک ہزار پچاس سے ایک ہزار ایک سو ساٹھ کروڑ ڈالر کے بیچ رہ گئی ہے ایسے میں نویشک ان سے ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ آگے ویلیویشن اور گر سکتی ہے لیکن اگر دونوں کامپنیاں ہاتھ ملاتی ہیں تو ان کے پاس سیلر کے ساتھ ساتھ بہتر مول بھاو کے موقعے ہوں گے اس کے علاوہ فلپکارٹ کے پاس فلحال کوئی موبائل وولپ نہیں ہے سناپ ڈیل سے ہاتھ ملانے کے بعد فلپکارٹ کو فری چارج کا فائدہ ملے گا یعنی ہاتھ ملا کر دونوں کامپنیاں نہ صرف ای کامپنیاں کے گلوبل جائن سے مقابلہ کر پائیں گی بلکہ زیادہ بڑے کاسٹمر بیس کے ساتھ کامپوٹیچر سے کافی آگے نکل سکتی ہیں ان کے مرجر کو دیش کے ای کامپنیاں سیکٹر میں کنسولیڈیشن کے شروعات کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے انوراک شاہ کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اس سوادھے کی ضرورت فلپ کارٹ سے زیادہ سنیپ ڈیل کو ہے کیونکہ فنڈنگ رکھنے کے چلتے سنیپ ڈیل بھاری ڈسکاؤنٹ نہیں دے پا رہی ہے ایسے میں بازار میں بنے رہنے کے لیے اسے کسی سے ہاتھ ملانا ہوگا آئے آپ کو بتاتے ہیں اور کیا کیا وکلپ ہیں سنیپ ڈیل کے پاس دعاو انڈیا باؤ اپنے دل کی دیل only on سنیپ ڈیل ایک وقت نمبر ون کی ریس میں شامل ای کامرس کمپنی سنیپ ڈیل کافی پیچھے چھوٹ گئی ہے کمپنی نہ صرف بکری کے ماملے میں اپنے ویرودھیوں سے پیچھے چھوٹ گئی ہے بلکہ فنڈنگ کی کلک سے بھی جوج رہی ہے سوفٹ بینک سے نکیش اروڑا کی ویدائی کے بعد سنیپ ڈیل کو فنڈنگ کی کلک سے جوجنا پڑ رہا ہے سنیپ ڈیل کا مکھے آکرشن رہا ہے پروڈکٹ پر بھاری ڈسکاؤنس لیکن پنڈنگ تھمنے کے بعد کمپنی نے ڈسکاؤنس سے بھی کنارہ کر لیا اور اس کا اثر بکری پر پڑ رہا ہے جلائے میں ایمازون انڈیا کی بکری قریب دو ہزار کروڑ روپے رہی اسی دوران کلپ کارٹ کی بکری قریب ایک ہزار آٹھ سو کروڑ روپے رہی جبکہ سنیپ ڈیل کی بکری قریب پچاس پوسن گھٹ کر چھے سو کروڑ روپے رہ گئی سنیپ ڈیل اپنی کامپٹیٹر ایمازون اور فلپ کارٹ سے کافی پیچھے چھوٹی جا رہی ہے اگر سنیپ ڈیل کا فلپ کارٹ سے قرار نہیں ہو پاتا تو اس کے پاس دوسرے وکلب بھی ہیں سوتروں کے مطابق سنیپ ڈیل میں کچھ جاپانی آن لائن روٹیلرز کی دلچسپی ہے اگر فلپ کارٹ سے بات نہیں بن پاتی تو سنیپ ڈیل کے پاس علیبابا کے ساتھ مرجر کا وکلب ہے علیبابا کا سنیپ ڈیل سے پہلے ہی نویش ہے اور کمپنی نے موبائل والٹ پی ٹی ایم میں بھی نویش کیا ہے